صبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته فأقرس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں تین باتیں بتلانے والا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ناپاک کپڑے دھونے کا طریقہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کپڑے کپڑے سے اس ناپاکی کا نشان اور دھبا نہ جا رہا ہو تو کیا وہ کپڑا بھاگ نہیں ہوتا اور تیسری بات یہ ہے کیا کپڑے پر نشان اور دھبا ختم کرنے کے لیے آلہ یا کیمیکل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یہ تینوں باتیں آپ کی خدمت میں آج کلیر کرنے والا ہوں یاد رکھیں ناپاک کپڑے کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے رگڑ کر کے دھونے رگڑ کر کے دھونے کے بعد پھر ایک مرتبہ پانی میں نکالیں اور اس کو پھر نچوڑ دیں پھر دوبارہ دھویں پھر دوبارہ نچوڑیں پانی میں ڈال کر کے کھنگا لیں اور پھر تیسری مرتبہ دھویں پھر پھر کھنگا لیں اور تیسری مرتبہ جب آپ اس کپڑے کو نچوڑیں گے تو نچوڑتے ہوئے اپنی پوری جان لگا دیں اور کوشش کریں کہ اس کپڑے سے پانی ٹپک نہ بند ہو جائے پوری جان کا استعمال کر کے کپڑے کو نچوڑ دیں اب کپڑا پاک ہو گیا ہے یہی اس کے دھونے کا طریقہ ہے یاد رکھیں تینوں بار کپڑے کو کھنگالا جائے گا نئے پانی میں ایک ہی پانی میں تین بار سے بات نہیں بنے گی بلکہ تینوں بار الگ الگ پانی میں نئے پانی میں کھنگال کر کے تیسری مرتبہ اچھے سے نچوڑنے میں نچوڑنے کے بعد جب پانی ٹپک نہ بند ہو جائے پھر اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیں یہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے اب جہاں تک بات ہے کہ اگر کپڑوں سے ناپاکی کے دھبے اور نشان نہیں جا رہے ہیں تو کپڑا پاک نہ پاکی رہتا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے پر دھولیے کپڑے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو چاہے ایک نہیں ہزار دبے لگے رہیں ایک نشان نہیں سیکڑوں نشان لگے رہیں ان نشانوں سے کپڑے کی پاکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کپڑا مکمل طریقے پر پاک ہو جاتا ہے اور اس کپڑے کو پہننا اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا عبادت کرنا سب کچھ جائز ہو جاتا ہے پھر اس کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے اب یہ بات کہ دھبے چھٹانے کے لیے نشان ختم کرنے کے لیے کیمیکل یا آلہ یا آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو لگانا استعمال کرنا ضروری ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے شرعی اعتبار سے کیمیکل آلہ یا جو چیزیں مارکیٹ میں ہیں دھبے اور نشانات ختم کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کپڑے پاک ہو گئے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں بینہ اس کے بھی ہاں آپ کی نظافت اور طبیعت دل نہیں چاہ رہا اگر نشان اور دھبے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ استعمال کیجئے شوق سے استعمال کیجئے اور ان کپڑوں کی نشانات اور دھبوں کو خوب مٹائیے لیکن ان نشانات اور دھبوں کے رہتے ہوئے کپڑے کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے کپڑے پاک ہو گئے ہیں چاہے نشانات باپی رہیں آپ کا دل چاہ رہا کی نشان بھی ختم ہو جائیں تو پھر آلہ استعمال کریں یا جو کیمیکل اور جو چیزیں مارکیٹ میں دھبوں کو ختم کرنے کی مل نہیں آپ وہ شوق سے استعمال کریں وہ آپ کی مرضی پر ہے لیکن ان دھبوں اور نشانوں کی وجہ سے یہ بات سمجھ لیں کپڑے ناپاک نہیں رہتے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ